بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم ایک دفعہ پھر سے آپ کو چینل میں خوش آمدید کہتے ہیں آج کی اس ویڈیو میں ہم اپنے انویسمنٹ اینڈ پورٹ فولیو کے چپٹر نمبر نائن کے اوپر بات کریں گے جس کا نیم ہے ایسٹس پرائسنگ فرنسپل ایسٹس پرائسنگ فرنسپل کے ایسٹس کی جو بھی پرائس آپ نے بیسیکلی کلکولیٹ کرنی ہے وہ کن پرنسپل کو فالو کر کے آپ اس کی پرائسوں ہے وہ ایڈنٹیفائی کریں گے یا ڈیٹرمنٹ کریں گے لیکن اس پوری ویڈیو کو دیکھنے سے پہلے میں آپ سب سے ریکویسٹ کروں گا کہ آپ لوگ جو ہیں وہ کیا کریں چینل کو فوری سبسکرائب کر لیں اگر آپ نے کیا ہوا تو آپ نے ویڈیو کو لائک کرنا ہے اور انڈ تک دیکھنا ہے چپٹر نمبر نائن کے اندر ہمارے پاس جو یہاں پہ موسلی بات کی جائے گی وہ ایکسپیکٹر ریٹن کے اوپر کی جائے گی ٹھیک ہے ایکسپیکٹر ریٹن کے اوپر بات کی جائے گی اب ایکسپیکٹر ریٹن بیسیکلی کیا ہوتا ہے کہ کوئی بھی ہماری جو سیکیورٹی ہے اس سیکیورٹی کے اوپر ریٹ آف ریٹن مطلب کے پرافٹ وغیرہ کتنا نکلتا ہے جس کو ہم آر بار کہتے ہیں اب آر بار جو ہے ہمیں پتا ہے کہ ہم اس کو کلکولیٹ کرتے ہیں سی اے پی ایم اپروچ کے تحت جس کا فارمولہ ہے جی آر ایف پلس آر ایم مائنس آر ایف ملٹیپلائی بائی بیٹا اور اس اپروچ کو ہم کہتے ہیں کیپٹل ایسٹس پرائسنگ موڈل ٹھیک ہے کیپٹل ایسٹس پرائسنگ موڈل اب اب یہاں پر بات آئے گی کہ سر کیپٹل ایسٹس پرائسنگ موڈل ہے اس میں بیسیکلی آپ یہ کیوں یوز کرتے ہیں اس موڈل میں ایک بات تو یہ ہے کہ ہم ریٹ آف ریٹن نکالتے ہیں دوسرا یہ ہے کہ ہم اس میں سی ایم ایل کو ڈسکس کرتے ہیں کیپٹل مارکٹ لائن کو سی ایم ایل اس میں ڈسکس کرتے ہیں کس کو سر جی اس کا ملوگ ہے کیپٹل مارکٹ لائن اب کیپٹل مارکٹ لائن میں یہاں پہ ہمارے پاس ریٹرنز دیئے ہوتے ہیں ٹھیک ہے کچھ ہمارے پاس کیا دیئے ہوتے ہیں ریٹرنز دیئے ہوتے ہیں اور دوسری سائیڈ پہ ہمارے پاس یہاں پہ سٹینڈرڈ ایویشن دیئے ہوتے ہیں اب اس کے لئے ہم کیا کرتے ہیں ایک چارٹ جو ہے وہ ڈراؤ کر لیتے ہیں ٹھیک ہے اس کا جو وائے ایکسز ہے وائے ایکسز کے اوپر آپ کیا سٹینڈرڈ ایویشن ہوتا ہے یعنی اس کی ویلیوز دیئے ہوتے ہیں اور یہاں پہ ایکس ایکسز کے اوپر آپ کے یہاں پہ ریٹرن دیا ہوتے ہیں ٹھیک ہے اب یہاں پہ ایک پوائنٹ ہوتے ہیں اس پوائنٹ کو ہم کہتے ہیں آر ایف ٹھیک ہے اس پوائنٹ سے ہماری ایک لائن جو ہے وہ ڈراؤ ہوتی ہے ٹھیک ہے جی اب اس آر ایف کا ملک یہ ہے جی رسک فری ایسٹس ہیں ملک کے یہ ایسے ایسٹس ہیں جہاں پہ رسک کم سے کم ہوتا ہے ٹھیک ہے جی اب اگر میں اس میں کچھ مزید کنسرپس ایڈ کروں تو اس میں ایک پوائنٹ آتا ہے یہاں پہ ایم ملک یہاں پہ کیا ہوتا ہے کہ میکسیمم رسک ہوتا ہے اور میکسیمم ریٹرنز بھی دیے جا رہے ہوتے ہیں یہ بتایا ہوتے ہیں ایسٹس کے بارے میں ہوتے ہیں تو جو انویسٹس کے لیے بڑا ہیلپ فول ہوتے ہیں تو یہاں میں پھر ایک جناب ایک کو بنتا ہے جس کو ہم کہتے ہیں ایفیشنٹ فرنٹیئر اس کے اندر کچھ ایسٹس ایسے ہوتے ہیں جن میں کیا ہوتا ہے کہ سیکیورٹیز وغیرہ کے بارے میں منشن کیا ہوتا ہے کہ سر جی یہ ولی ایسے سیکیورٹیز آن کمپنیز کی جو کہ اس ایفیشنٹ فرنٹیئر کے اندر لائی کرتی ہیں کہ میکسیمم ریٹرن ہے اور میکسیمم اس میں رسک شامل ہے ٹھیک ہے اب اس کے اوپر اگر آپ جاتے ہیں تو اس میں ہائی رسک ہوتا ہے کیونکہ اس میں لاس کے چانسز بھی ہوتے ہیں تو اس کیپیٹل مارکٹ لائن جو ہے اس کا فارمولا میں نے آپ کو بتایا ہے وہ اکارڈنگ ٹو اس کیپیٹل ایسٹس اس ایمیل سیکیورٹی مارکٹ لائن کو انڈرسٹینڈ کرنے سے پہلے ہمیں دیکھنا پڑے گا کہ why we discuss اس ایمیل تو سیکیورٹی مارکٹ لائن میں دو چیزیں ہم ڈسکس کرتے ہیں ایک تو اس میں ہم مارکٹ ڈسکس کرتے ہیں کس کو یہاں پہ پھر ہم ڈسکس کرتے ہیں سیکنڈ ڈسکس کرتے ہیں سیکنڈ ون ایس تا پیٹا ایکسپیکٹر ریٹرن کا تو ہمیں پتا کیا ہوتا ہے ٹھیک ہے لیکن بیٹا کے بارے میں ہمیں پتا ہونا چاہیے کہ بیسیکلی بیٹا کسی اس کا نام ہے تو بیٹا بیسیکلی انٹینسٹی لیول کو شو کر رہا ہوتا ہے یعنی کسی بھی سیکیورٹی کے اندر وہ اپنا رسک کو شو کر رہا ہوتا ہے کہ اس سیکیورٹی کے اندر جو ہے وہ رسک کتنے اب بیٹا جو ہے اگر آپ کے کوئیسن میں ون ہے تو اس کا مطلب ہے ایوریج ہے اگر یہ 0.5 ہے اور اگر یہ 1.5 ہے تو اس کا مطلب ہے کہ ہائی رسک ہائی ریٹرن ہے اس کا مطلب ہے کہ مطلب لو رسک اور لو ریٹرن ہے اب یہ کیسے میں نے کلکولیٹ کیا کہ سر ہائی رسک اور ہائی ریٹرن ہے ٹھیک ہے اب اب یاد رکھئے گا کہ ون یعنی ایوریج اس کو کیوں کہا جاتا ہے کہ فار اگر آپ مارکٹ پرائیس ٹرینڈ کی بات کریں ٹھیک ہے کہ سر جی دو ہزار تیرہ میں ایک کی پرائیس اتنی تھی اور دو ہزار پندرہ میں پرائیس اتنی ہو گئی پھر جناب دو ہزار تیرہ میں پرائیس پھر کام ہو گئی تو اب یہ دیکھیں گے کہ پرائیس کے بڑھنے یا کم ہونے کا ریٹ کتنا ہے تو ریٹ میں کہتا ہوں سر جی فائی پرسنٹ ہے ٹھیک ہے تو میں بولوں گا اچھا یہ فائی پرسنٹ ہے تو اس کا ملوی ہے کہ یہ بیٹا ہے اس سیکیوروٹی کا ایوریج چل رہا ہے مطلب کہ ایوریج رسک ہے کہ جس پرسنٹیج سے قیمت کم ہوتی ہے اسی پرسنٹیج سے قیمت زیادہ بھی ہو رہی ہے اگلے سال اب اگر میں یہاں پر آتا ہوں میں کہتا ہوں سر جی یہ زیروو پوائنٹ فائی ہے مطلب کہ لیس پولاسٹی ہے لیس رسکی ہے تو اس کا ملو کیا ہے میں یہ کہتا ہوں کہ فار اگزمپل اس میں جس ریٹ سے قیمت فار اگزمپل اس کا گراف میں کہتا ہوں کہ اگر یہ پرائیس جو ہے پہلے سال اتنی تھی اگلے سال جناب پرائیس اتنی ہے پھر اس سے اگلے سال پرائیس آپ کی اتنی آ گئی ہے ٹھیک ہے تو یہ بیسکلی کیا ہو ہے کہ اس میں لیس ویلوسٹی ہے اور اگر مطلب کہ لیس رسکی ہے ریٹن بھی اس میں کم ہوتا ہے اگر یہ ون پنٹ فائی ہے تو وات ڈاز ریٹ مین کہ یہ زیادہ رسکی ہے لیکن زیادہ ریٹن ہے کہ صرف اگر یہ پرائیس پہلے سال اتنی تھی اگلے سال اتنی ہو گئی ہو سکتا ہے یہ پرائیس آپ سے اگلے سال اتنی آ جائے پھر اگلے سال ہوتا ہے اتنی آ جائے تو آپ کو بتا ہے کہ جو زیادہ تر انویسٹرز ہوتے ہیں وہ اس رسک کی طرف جاتے ہیں جو رسک ان کو اچھے سے اچھا ریٹن دینے کے لیے تیار ہو تو وہ یہ اس اس کچھ لوگ جو ہیں وہ اس طرح وہ فکر کر رہے ہوتے ہیں لیکن جو ذرا انیشل سٹیج پہ ہوتے ہیں وہ ذرا اس کو فالو کرتے ہیں اور جو ذرا آپ یہ سمجھ لیں کہ اتنے زیادہ رسک ٹکر نہیں ہوتے اور نہ ہی اتنے وہ ڈرپوک ہوتے ہیں وہ ایوریج پوائنٹ کی طرف موف کر رہے ہوتے ہیں ٹھیک ہے تو یہ بیسیکلی یہاں پہ آ تھوڑا سا کمپیریزن تھا سیکیورٹی مارکٹ لائن کا ایس ایم ایل کا اور آگے جو آ رہا ہے یہاں پہ آ اور ساتھ ساتھ ہم نے دیکھا سی یہ کیپیٹل مارکٹ لائن آئی ہوپ کہ آپ کو ان چیزوں کی سمجھ آئی ہوگی تو ان چیزوں کے لیے ہم نے جو ہے وہ فارمولے ڈیفرنٹ یوز کرنے ہے میں آگے ایکسیسائز کی طرف چلتا ہوں اور اس ایکسیسائز کے اندر کیا ہے کہ ہم اس کے پریکٹیکل کسٹنز دیکھیں گے نمیریکلز دیکھیں گے تب تک کے لیے مجھے اجازت دیں اگلے لیکچر میں انشاءاللہ آپ سے ملیں گے اپنے ویڈیو کو لائک بھی کرنا ہے چینل کو سبسکرائب کرنا ہے اور اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر بھی کرنا ہے دعاوں میں یاد رکھیں اللہ حافظ اچھا جی جاتے ہوئے ایک چیز میں آپ کو کریکٹ کروا دوں کہ ویڈیو میں یہاں پہ یہ والا جو پورشن ہوتے یہ ایکس ایکسز ہوتے ہیں اور یہ والا وائے ایکسز ہوتے ہیں ٹھیک ہے یہ آپ نے کریکٹ کر لینا ہے مجھے ذرا بتاتے ہوئے تھوڑی سی اس میں ہوگی اس جس کے لیے معذرت ہے تو آپ لوگ جو ہیں اس کو کیا کر لیں اس پورشن کو ریکٹی فائدیس this one is the your horizontal line is x-axis and your vertical line is y-axis thank you so much